سہری کے وقت معزدن اذان دے رہا ہو یعنی سہری میں اذان ہو رہی ہو تو اس وقت ہم پانی پی سکتے ہیں یا نہیں کھانا اگر نہیں کھائیں دو چار لکمہ اذان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کیا مسئلہ ہوگا بہت تفصیل ہے اس پہ میں چند باتیں بڑے آسان طریقے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا قرآن کی آیت ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ سور بقرہ میں موجود ہے اس کے خلاصہ یہ ہے کھانے پینے کا لاشٹ ٹائم سہری میں صبح صادق طلوع فجر ہے اب اس سے ایک بات کلیر ہو گئی کھانے پینے کا لاشٹ ٹائم اذان سے نہیں ہے اب ذرا سمجھئے مسئلہ کیا ہے بڑا ٹیڑا مسئلہ ہے فجر کی اذان اگر فجر کی اذان نہیں ہے تحجد کی اذان ہے وغیرہ تو الگ معاملہ ہے تحجد کی اذان پر مستقل تفصیل ہے تو اس کو یہاں چھڑوں گا نہیں میں یہاں بس ایک اشارہ کر رہا ہوں آپ کو اگر اذان فجر کی اذان ہے نماز فجر کے لئے اذان دی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں صبح صادق کے بعد ہی اذان ہوتی ہے اور ہوگی بھی اگر کوئی صبح صادق سے پہلے اذان دے دے گا اذان کا اعتبار نہیں ہوگا پھر سے اذان دینی پڑے گی کیونکہ فجر کی نماز کا ٹائم شروع نہیں ہوا تھا اور یہ اذان دے دیا اب جو فجر کی نماز کا جو ہے وقت ہے جب وہ شروع ہو جائے گا اسی کے بعد اذان دیں گے اور وہی جو فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے وہی ٹائم سہری کا لاشٹ ٹائم ہے اب سمجھئے اگر اذان ہو رہی ہے اور آپ کھانا کھا لیتے ہیں اذان کے دوران آپ پانی پی لیتے ہیں سہری میں تو ایسی صورت میں یقیناً آپ نے صبح صادق کے بعد کھایا ہے یا پیا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تم صبح صادق کے بعد کھاؤگے پیوگے تو روزہ نہیں ہوگا کھانے پینے کا لاشٹ ٹائم جو آیت میں نے بھی پیش کی ہے وہ ہے صبح صادق اسی لیے جب آپ کے یہاں اذان ہونے لگے ہر گز مت کھائیے یہ سوچنا کہ اذان جب تک ختم نہ ہو تب تک ہم کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں یہ غلط سوچ ہے اس طرح کھانے پینے سے آپ کا روزہ نہیں ہوگا بات بالکل صاف اور کلیر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق تھے اس میں اور تفصیل ہے چھڑوں گا نہیں ضرورت ہو تو علماء سے رابطہ کرئے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین موسیقا موسیقا